اعوذ باللہ من الشیطان الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی دسکشن کر رہے تھے اب نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کی اولاد میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ بھی گھر میں جب تشریف راتی ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے یعنی کہ اللہ رب العزت ان کو رحمت سے نوازتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی آنے کے بعد چونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں رحمت ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت بیٹیوں کی برکت سے گھروں کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے یعنی کہ اس گھر میں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے اوہرال جو اگر گھر کا محول اسلامی ہو تو برکتیں مزید بھر جاتی ہیں اور اس میں جو پوزیٹیو ایک چیز ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو فادر ہوتا ہے نا اس کے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہم ہر معاملے میں لیندین کے معاملے میں بہتری آ جاتی ہے اور اوہرال گھر کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نبی علیہ السلام کے گھر میں جب رحمت تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام کا غریبوں کے لئے اور مسکینوں کے لئے جو رسک یعنی کہ وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے وہ بڑھ گیا اور ابھی اب اگر کوئی بھی ان کے گھر میں کوئی بھی اس طرح ضرورت من تشریف لاتا تو کبھی بھی وہ کھالی ہاتھ نہ جاتا تھا کھالی ہاتھ تو پہلے بھی نہ جاتا تھا لیکن اب اس کو اور زیادہ مزید بڑھ کر ملنے لگا تو یہ رحمتیں اور برکتیں بیٹیوں کے آنے سے ہوتی ہیں اور وہ خاتون جو اٹس سیلف جو ہے مسلم گھر آنے سے تعلق رکھتی ہے اسلام کا اس کو پتہ ہے اس نے اپنی ترو آؤٹ دی پرگننسی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ رجوع کیا اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھا تو پھر کیا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی وہ جو بھی اولاد اس کے بدن سے پیدا ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے وہ رحمت نہ صرف گھر والوں کے لیے بلکہ جو اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ معاشرے کے لیے بھی اچھا کردار عطا کرتی ہیں جو ایسی ماہیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑے صبر والی ہوتی ہیں ایسے ہی جو ہے وہ کسی کے بدن میں نیک اولاد اور فلمہ بردار اور اسلام پہ چلنے والے لوگ پیدا نہیں ہو جاتے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ رب العزت نے یہ بارہا کہا نا انسان کے لیے قرآن پاک میں ہے نا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو کوشش جو ہے وہ جتنی آپ جس عمل میں بھی کریں گے اس میں آپ کو برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی وہ آپ کی کوئی بھی لائف ہے پرکٹیکل ہے آپ کی لائف یا پھر آپ کی کہلیں کہ زندگی کا کوئی بھی پوائنٹ ہے نیکسٹ موون کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت زید آتے ہیں یعنی کہ کس طرح سے آتے ہیں حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حضام ایک مرتبہ طائف میں تھے وہاں گلاموں کی نمی منڈی لگی ہوئی تھی اس ٹائم پہ تو یہ بھی وہاں موجود تھے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تو ایک نو عمر لڑکا جس کا نام زید تھا زید کی شکل و صورت اخلاق بیسے تو گلاموں جیسے بھائی فیزیک دیکھا جائے نہیں تھے لیکن جو ہے نا انہوں نے سودا کیا یعنی کہ ان کے بھتیجے نے اور ان کو خریدا اور خرید کر جو ہے وہ اپنی پھوپی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے قدمت میں پیش کر دیا اب یہ جو بچے تھے نا حضرت زید وہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہنے لگے جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو آپ نے جو ہے وہ بطور تحفہ حضرت زید کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے قدمت میں پیش کر دیا اب جو ہے ان کی جوانی اور ان کی کہلیں کے بچپن سارا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی کہلیں کے ساتھ گزرا ان کی صفات ان کی جو ہے وہ محبت نبی علیہ السلام کے دل میں بہت زیدہ بڑی کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیدہ پیار کرتے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ شفقت ہی بہت زیدہ کیا کرتے تھے اور ایک بار ایسا ہوا حضرت زید کے جو والد تھے نا حارس اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنا جو ہے وہ سارا کچھ سمان مال و دولت لیا ایک دن حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کا نا دروازہ یعنی کہ نوک کیا تو جب انٹر ہوتے ہیں نا تو حضرت زید نے کہا کہ میرا بیٹا ادھر ہے آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے حضرت ختیجہ چکے اندر تھی اور یہی ایک مسلم گھرانے میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نوک کرتا ہے تو جو گھر کے میل افراد ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ باہر کون آیا یہ ایتھیکل ویلیو ہے اسلام کی نبیل علیہ السلام باہر جاتے ہیں حضرت زید کے جو والد ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ علیہ السلام سے پوچھیں کہ میرا بیٹا آپ کے ہاں ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں زید کا والد ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو واپس اپنے گھر میں لے جاؤں اور آپ نے فرمایا اور ان کے جو والد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پہت زیادہ مال و دولت ہے آپ کو جتنا مال چاہیے میں آپ کو دے دوں گا لیکن آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں نبیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مال و دولت کی کوئی شروعات نہیں نہ ہی مال و دولت کی کوئی ایسی بات ہے آپ کے پاس جتنا مال ہے آپ اپنا مال اپنے ساتھ واپس لے جائیں اپنے بیٹے کو بھی لے جائیں لیکن میں کسی صورت پر زبردستی نہیں کرنے دوں گا اگر تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا پسند کرتا ہوں تو وہ جا سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے کہا نہیں تو آپ بھی اس صورت میں زبردستی ان کے ساتھ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور نہ ہی میں آپ کو زبردستی کرنے دوں گا پھر جو ان کے والد تھے نا حارس کہ انہوں نے پھر ریپلائے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت زیادہ انصاف کی بہت اچھی بات کی پھر کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اس میں آپ کے سیکھنے کو پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے کہ جب بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے نا ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میرا اس میں فائدہ ہو بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے اصل فائدہ کیا ہے اصل میں فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فائدے کی اصل اس کو ہونی چاہیے جس کے لیے ہم فائدہ ہم جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے ان کو زیادہ ضرورت تھی نبی علیہ السلام کی جبکہ ان کے والد بھی اس ٹائم پہ آتے ہیں لیکن ان کی محبت اور شفقت ان کو نبی علیہ السلام میں اپنے والد سے بڑھ کر لگی اب جب بھی آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں اس لیے نہیں کرنا کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا یا میرے گھر والوں کا فائدہ ہوگا بلکہ اس بنا پر فائدہ کرنا ہے اور فیصلہ اس بنا پر آپ نے کرنا ہے کہ آیہ کے صورت حال کے مطابق اصل چیز کیا ہے جو اصل چیز ہے اس سے کبھی بھی ہٹنا نہیں ہے اپنے مفاد کے لئے تو نبی علیہ السلام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے نا آپ علیہ السلام نے بہت اچھی انصاف کی بات کی پھر کیا ہوتا ہے اب حضرت زید سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آنا چاہتے ہیں یا اپنے والد کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جس شخصیت کے پاس میں رہ رہا ہوں نا یہ کوئی گیر ممولی شخصیت نہیں ہے ان میں بہت سے خوبیاں ہیں ان کو میں نے اپنے والدین سے بڑھ کر شفقت کرنے والا پایا لہٰذا میں جو ہے وہ ادھر ہی رہوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا اب ان کا یہ جو ریپلائے تھا نا اتنی دیر بعد اپنے بیٹے کو ایک تو ملے اور اپنے بیٹے کو ملنے کے بعد ان کو یہ امید نہیں تھی انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ جس طرح بچے کرتے ہیں فوراں سے اپنے پیرنٹس کے پاس آجاتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہمیں واپس لے جائیں تو وہ جو ہیں یہ افیکشن یہ لف یہ پریورٹی جو تھی ان کو نبی علیہ السلام میں نظر آئی تو اس ٹائم پہ انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا تو یہ حضرت زید رضی اللہ انہوں جو تھے وہ پھر جب انکار کر دیتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہتے ہیں جبکہ ان کے پیرنٹس کو اس ٹائم پہ ان کے والد کو برا لگ رہا ہے لیکن جب بھی جو ہے وہ انہیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر واپس جانا پڑتا ہے تو بچوں کو ہمیشہ جو ہے وہ پیار محبت بچے اپنے تو بچے ہر کسی کو اچھے ہی لگتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو اور کوئی پیار کرتا ہے لیکن آج کے زمانے میں جو ہے نا اس کو زمانہ جاہلیت ہی کہہ سکتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بھی اتنی پیار محبت نہیں کرتے اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں اگر تو بچے کی سائیکالوجی اچھی ہے اگر تو بچہ جو ہے اس کی منٹل ہیلتھ اچھی ہے جبکہ یہ ساری خوبیوں تو اللہ کی طرف سے ہیں نا بچے اس نے خود تو نہیں پیدا کی نا تو اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اس کو زیادہ پیار دیتے ہیں اس پہ ہماری جو ہے وہ پوری سیریز بھی ہے بچے کی تربیت پہ بچے کی سوچ اور یہ ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کی کرکٹریسٹک تو اس پہ ہمارا کوئی نہیں وہ ہے تو ہر بچے کو پیار کا جو لیول ہے ہر بچے کے لیے آپ کے لیے ایکول ہونا چاہیے اپنے بچے ہیں دوسروں کے بچے ہیں یا پھر آپ کی فیملی میں سے کسی کے بچے ہیں یا کسی گیر کے بچے ہیں سب کے لیے آپ کی محبت ایکول ہونی چاہیے جو اپنے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے انسان کے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے as compared to other لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہومن یہ ہے عرض کرتی ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی نسلوں میں خیر باقی رہے تو وہ دوسروں کی نسلوں میں خیر تقسیم کرنا شروع کر دے جب دوسروں کی نسلوں میں آپ خیر تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اپنی نسلوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی چونکہ آپ خیر کو تقسیم اور ریڈک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے یہ اصلیت جو ہوتی ہے نا ہمیں اسلام سے آتی ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے نا ان باتوں کو سیکھنے کے لیے اسلام کے ہر ہر پوائنٹ پر عمل کرنا پڑتا ہے ویسے تو نہیں کہا گیا نا کہ اسلام جو ہے وہ بہت جامعہ دین ہے یہ جو ہے یہ بات بہت دیپلی ہے یعنی اگر ہم اپنی ہر ہر پوائنٹ پر اسلام کو لے کر چلتے ہیں تو ہمیں زندگی کی ہر پہلوں میں جو ہے ایک کہلیں کہ سائنٹیفکل پروون بات ملتی ہے تو اس کو جتنا زیادہ فولو کریں گے ہمارا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا رہے گا اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے ان کے والد تو چلے گئے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جانے سے پہلے یہ کہا کہ زیادہ کیا تم گلامی پر پسند کرتے ہو ازادی پر فوکیوں دیتے ہو گلامی پر حضرت زیادہ نے کہا میں نے جو ہے نا یہ فیصلہ بہت خوب سوچ سمجھ کی کیا اس کو گلامی تو نہیں کہتے یعنی کہ اتنا جو پیار مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے مجھے تو کبھی بھی نہیں لگا کہ میں ایک گلام ہوں یہاں پہ تو اب پھر کیا ہوتا ہے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ جو ہے یعنی حضرت خدیجہ کی طرف سے جو انہیں آپ علیہ السلام کو تحفہ ملا اس تحفے کو یعنی کہ حضرت زیادہ کو پیار تو کرتے تھے اب پیار کرتے ہیں پھر اپنے ہمراہ جو ہے وہ لے کر حرم پاک میں یعنی کہ جو ہے وہ کعبہ شریف چلے جاتے ہیں پھر اعلان فرماتے ہیں آج سے زیادہ میرے گلام نہیں بیٹے ہیں یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس کا وارث بنوں گا یہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں اب دیکھیں بائی برت حضرت زیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے یہ اس طرح سے نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور کچھ جو ہے وہ بکس ان میں غلط یہ جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ حضرت زیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے تو جو ہے وہ پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی جو ہے نا اپنے بیٹے کی بیوی ان کے ساتھ نکاح فرمایا تو ایسا ہرگز نہیں ہے حضرت زیاد نبی علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں تو اس پہلو میں آپ کو ڈسکس کرنے کا میرا مقصد اس پوائنٹ کو اس سے ہمیں بہت ساری پوائنٹس نکلیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مزید یہ بات کہ جو سب سے پیاری چیز آپ کی ہوتی ہے نا ایسا فیمیل وہ آپ نے اپنے ہسپنڈ کو اپنے والد کو آپ دیں آپ دے سکتی ہیں اس چیز کے پرمیشن میں اسلام دیتا ہے جس طرح حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کو کیا ہے حضرت زیاد سے پیار تھا محبت تھی بہت اچھے غلام تھے یعنی اور لیکن آپ نے جو ہے حضرت زیاد کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا پھر جو ہے وہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد کی شادی ان کی خواہش پر اپنے گھر کے جو ہے وہ سب سے اچھی جو اس ٹائم پہ لونڈی تھی نا آپ علیہ السلام کی امہ ایمن ان سے کی حضرت زیاد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ امہ ایمن سے شادی کر لیں اب جو ہے اسلامی طریقے سب سے بڑے جو کمانڈر ہیں نا جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی نصر سے جو پروان جڑتے ہیں وہ وہ سب سے کم عمر بھی ہوتے ہیں یہ کمانڈر یہ ان کا نام ہے اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ اب حضرت زیاد جو ہے وہ بچوں میں سے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے فرسٹ پہ جن کا جو ہے وہ نیم آتا ہے اور پھر دیکھیں کہ جب دو جو ہے وہ فیملی میں سے فیملی بنانے والے لوگ ملتے ہیں نا یعنی کہ جو اسلام پر سے ہی اسلام پر ہوتے ہیں اور جن کی سوچ جن کا عمل جن کی لائف جن کی لائف کا ہر ہر پہلو اس لئے ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں یا اسلام کے لئے کام کریں یا اسلام کو اپنی نسلوں میں پروان چڑھائیں تو ان کی گودوں میں سے جو ہے وہ پھر اس طرح کی کمانڈر پیدا ہوتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آج کی فیملی میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل نہیں رہی نگلیکشن ہے اس کی ٹھیک ہے اور بچے جو ہیں وہ آج کر بچے کہلیں کہ اب کون سا ورڈ میں یوز کروں اتنے سست اتنے کند ذہن اور وہ چیز جو بچوں میں جو ہے وہ سات سات آٹھ آٹھ سال نو نو سال کی عمر کے بچے جب پورے علاقے کو فتح کر لیتے تھے وہ بھی ان کے چیزی بچے تھے ان میں تو کوئی وہ کہلیں کہ اس طرح کا مٹریل نہیں تھا ہم کہیں کہ ان کی بوڈی اور ان کی بوڈی الگ ہے ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے ان کا انوارمنٹ ان کا انوارمنٹ binds ان کا انوارمنٹ زیادہ اچھا ہے ان کا انوارمنٹ زیادہ فیزبل ہے تو ان کو تو زیادہ اچھی ہونا چاہیے تھا لیکن ان کے گمپیریزن میں ان کی گروت ان کی سوچ ان کی لائف ویسی نہیں ہے ان کے کام بیسے نہیں ہیں تو ان میں ساری چیزوں میں نگلیکشن جو ہے وہ کس طرف سے آ رہی ہے بتاؤں آپ کو میجر اس کی جو ریزن ہیں وہ پیرنٹس ہیں پیرنٹس کی تربیہ میں کمی آگئی پیرنٹس نے اپنے اصولوں کو سمجھنا چھوڑ دیا جو حق تھا وہ تربیت کا ادا نہیں کیا تو اس وجہ سے نسلیں اس طرح کی پروان چڑھتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس اسلامی محول کے ہوتے ہیں وہ بچوں کو صرف نماز روزہ دین دین کی یہ دیفنیشن سکھاتے ہیں کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو سٹارٹنگ سے یہ چیزیں سکھاتے ہی نہیں ہیں بچوں کو ہمیشہ دین کی اصل سکھائی جاتی ہے اصل سکھانی جب ہوتی ہے تو آپ کو اصل پہلے خود سیکھنی پڑتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو اصل کس طرح سے دین کی دینی ہے گھٹی میں آپ نے جو ہے وہ بچے کو شروع سے ہی اس کی گھٹی میں نبی علیہ السلام کی محبت کی اصل کس طرح سے پیدا کرنی ہے تو وہ پھر چیز نگلیٹ رہ جاتی ہے تو اس چیز کی آپ نے جو ہے وہ پہلے تو اصل کو خود سیکھنا ہے آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کرتی رہو چلوں نماز روزہ زکات اور حج جو ہے یہ دین کی اصل نہیں ہے دین کی جو ہے اصل وہ نبی علیہ السلام کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا وہ ہے دین کی اصل یعنی کہ آپ علیہ السلام نے دین کو کس طرح سے پھیلایا اور اس میں بہت ڈیپ چیزیں ہیں آپ نے اگر اس کو سٹڈی مزید کرنا ہو تو آپ ہمارے اسی چینل پر دیکھ بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے سے پرسنلی کونڈیکٹ بھی کر سکتی ہیں میں آپ کو مزید اس میں فلیریفائی کر بھی سکتی ہیں اس کے علاوہ تربیہ کا جو ہمارا کورس ہے وہ بھی آپ لیں اگر آپ ایزا مدر اپنی فیملی کو دیکھ رہی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی یا پھر آپ نے مدر بننا ہے تو اس سے پہلے اپنی جو ہے وہ ٹریننگ کریں تاکہ آپ کی آپ کی گودوں سے جو ہے وہ اصل جو ہے وہ دین کی پروان چڑھے کیونکہ اب وہ مزید کہلیں کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ معاشرے میں وہی جیس کو رپیٹ کیا جائے کیونکہ معاشرہ جو ہے ان فسادات سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو اب دین کی روشنی پھیلنے کی بہت ضرورت ہے تو وہ روشنی ماں کی گودوں سے پھیلتی ہوتی ہے تو آپ اپنی رسپونسبلیٹی کو خود دیکھ لیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے اب جس پوائنٹ کی طرف موون کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ ہے گارہ ہرا کا اب زمانہ ایک نئی منزل نبی علیہ السلام کے لیے اور اس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا امتحان بھی ہے اب گھر سے جو ہے کموں پیش مکہ سے کہلیں کہ چار سے تین کلومیٹر کے فاصل پر گارہ ہرا کا جو پہاڑ ہے نا اس میں ایک گار واقع ہے اسے گارہ ہرا کہا جاتا ہے اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت افیکشن بہت زیادہ بہت زیادہ تھی حد لیول کی تو اب آپ تنہائی میں اپنا وقت گزارنے کے لیے تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گارہ ہرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے کئی کئی روز وہاں پر رہتے تھے ٹھیک ہے اور چھوٹا سا گار تھا جس کا کہلیں کہ لیند بھی تنی زیادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہاں لے کر جائے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو یہ جو تنہائیاں ہوتی ہیں نا پکیزہ ہو نا تو یہ تنہائیاں پکیزہ اللہ انسان کو اللہ کے ساتھ کونیکٹ کرتی ہیں جو کہ انبیاء کی کہلیں کہ اس جفت میں سے رہا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ جب عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ تنہائی میں کرتے ہیں اب نبی علیہ السلام تنہائی پہلے سے ہی پسند ہے نبی علیہ السلام کو اب بعض اوقات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی اور قریب ہی کسی جگہ پر بیٹھ جائے کرتی تھی اور آپ علیہ السلام وہاں پر کیا ہے عبادت کیا کرتے تھے کائنات کے مشاہدات اور اس کے پیچھے جو ہے وہ قدرت پر گور فرماتے آنے جانے والے جتنے بھی مسکین ہوتے ان کو کھانا کھلاتے اور جب جو ہے وہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام واپس گھر تشریف لاتے بھی حضرت ختیجہ اور بچیاں جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کا استقبال کرتی اتنا ڈیپ پوائنٹ ہے نا دیکھیں کہ معاشرے میں گھر میں سے اگر کسی کے ہزبنٹ جو بھی گھر کو سنبھالنے کے لیے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں باہر جاتی ہیں نا تین چار دن کے لیے ٹھیک ہے ان ڈیڈ کیس کے وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا مائنڈ میں کونسیپٹ بناتا ہے لیکن غلط تنقید کی جاتی ہے گلت بیہیوئر کیا جاتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں ان کو اس طرح کا ورڈز یوز کیا جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر کیا کرنے گئے تھے آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے گھرانا ہے آپ کو اپنے گھر بار کا نہیں پتا آپ کو پیچھے کا نہیں پتا کہ آپ نے اپنے گھر بھی سنبھالنا ہے اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا گھرانا آپ علیہ السلام کی تربیہ اور پھر حضر ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بچیاں وہ ان کی نسلوں سے جو پروان چڑھ رہی ہیں وہ بھی بیسی ہی ہوں گی اب آپ علیہ السلام گھر کا ضروری کام یعنی کر دیتے جو بھی ہوتا نا ضروری سمان لانے والا وہ لا دیتے تھے اور باقی جو آپ علیہ السلام کی ضرورت کی اشیاء ہوتی تھی وہ بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے پھر گھر کا روک فرما لیتے اس دوران بچوں کی دیکھ بال ان کی پروریش ان کی تربیہ کی ٹوٹلی ہنڈر پرسن ذمہ داری حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کتنی عظیم خاتون ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نسل کی کہلیں کہ نسل جو ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے پروان چڑھایا اپنی نسل کو اور نبی علیہ السلام کی نسل چلی ہی جو ہے وہ بیٹنوں سے تھی اور ان کی پروریش کرنے والی کون ہے ہماری امہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ہنڈر پرسن ان کی تربیہ کی ذمہ داری آپ رضی اللہ عنہ پر ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کتنی عظیم شخصیات کی تربیہ کی کہ انہوں نے اسلام کے نام کو زندہ کیا کہ ان کے بچوں سے آج بھی ہم جو ہے وہ اسلام کو یاد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ٹھیک ہے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کی گوٹ سے پھر جو ہے وہ پروری شپائی حضرت ختیجہ کی گوٹ سے تو اسی طرح جو ہے وہ اسلام منتقل ہوتا ہے نسل با نسل وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ عورت نے بچوں کو دینی ہوتی ہے ماں آج کل کی اگر اپنا جتنا ٹائم سپیر جو ہے وہ اپنا لگائے گی غلط کاموں میں ٹھیک ہے فلمیں ڈراموں میں یہ سارے فضولیات زندگی ہے جو بہت جلد ختم ہو جانی ہے ٹھیک ہے لیکن جو اصل چیز جو اصل وراثت آپ نے اپنے بچوں کو دیکھے جانی ہے نا ان کی اسلام پر دین پر تربیہ ہے اگر یہ نہ دی اس کی کمی رہ گئی تو آپ یقین کریں نسل تباہ ہوتی ہیں وہ تو پھر سارے میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ بھی دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے معاشرے میں تو اس کی ریسپونسبلیٹی عورت کے اوپر آتی ہے اب کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جو ہے نا وہ جو زمانہ تھا اس میں بچوں کی شادی جو ہے وہ بہت جلدی کر دی جاتی تھی بچے ذرا بڑی ہوتی تھی تو اس کو فوراں سے جو ہے وہ رخصتی کر دی جاتی تھی یعنی کہ جیسے ہی بالک ہوتی تھی تو حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن کا نام سیدہ حالہ رضی اللہ عنہ تھا جن کے ایک بیٹے سیدہ ابو العاص رضی اللہ عنہ ہو تھے چونکہ بہنوں کا ایک طور پر فطرتی پیار بھی ہوتا ہے ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رشتہ نبھایا جائے اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی جو ہے نا وہ بڑی ہوئیں یعنی کہ بالک ہوئیں تو حضرت سیدہ حالہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ختیجہ سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لئے ابو العاص کے لئے جو ہے وہ انہیں ان کا رشتہ مانگا تو نبی علیہ السلام نے کے ساتھ اب حضرت ختیجہ جو ہے وہ مشورہ کرتی ہے ٹھیک ہے اور ابو العاص جو تھے نا وہ قریش اور مکہ کے مشہور تاجروں میں سے تھے نہایت شریف انسان تھے اور جو ہے پھر ابو العاص نے چونکہ تب تو اسلام نے ہی قبول گیا تھا لیکن جب نبی علیہ السلام نے اسلام کا پیغام دیا تو کچھ تیر بعد آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اسلام بھی قبول کر لیا تھا یہ بھی بکس میں ہی آیا ہے ٹھیک ہے اب سیدہ ختیجہ نے جب نبی علیہ السلام سے اس پر اظہار کیا اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کہ نبوی باستیں نبوی سے دس سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو ان کی جو ہے وہ جب یعنی کہ باست کے بعد ان کی رخصتی جب ہوئی نا تو حضی ختیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے شوہر ابو العاص بن ربی کے گھر تشریف لے جا چکی تھی ٹھیک ہے تو تشریف لے گئی ایک ماہ کے لیے اس سے زیادہ تسلی بخش کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا جو یعنی اس کی بیٹی کا جو شہر ہے وہ خوبصیرت ہو اور اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہو اللہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور بیٹی اور داماد میں جو ہے وہ مسائلی محبت بھی قائم ہو یعنی نکاح کے بعد جو مسائلی محبت قائم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو العاص بن راب نے جو ہے وہ بہت بعد میں اسلام قبول کیا مگر دونوں میاں بیوی میں جو ہے وہ مسائلی محبت یہی وجہ ہے ابو العاص نے سیدنا زینب کی زندگی میں دوسری شادی تو ان سے کئی سال جدا رہی تھی مگر اس شریف النفس انسان نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی جب نبی علیہ السلام نے سیدنا زینب کو جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا تھا نا کیونکہ ابو العاص جو ہے وہ جب نبی علیہ السلام پر وحی آئی اس کے بعد وہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے حضرت زینب کو اپنے پاس پلایا جب حضرت ابو العاص نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ اب آپ کا دوبارہ نکاح ہوگا اور چونکہ اب اسلام لانا آپ کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ نکاح ہوا تھا اب ابو ابو لحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹے اپنے جو دونوں بیٹے تھے نا ان کا نکاح سیدہ رکیہ رضی اللہ عنہ اور امی قلسوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرنے کے لئے رشتہ مانگا اور ان کا جو ہے وہ پھر نکاح ان کے ساج زادیوں کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ابھی جو ہے وہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور یہ جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر ہی رہتی تھی جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو آپ جو ہے وہ باسط نبوی کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ چھوٹی تھی یعنی کہ اپنی بہنوں میں سے بہت زیادہ چھوٹی ایج کی تھی اس وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا باقی سب کا ہو گیا اب آپ کے فرزن جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب جو ہے وہ طیب اور تاہیر ہے آپ جو ہے وہ بہت چھوٹے تھے اور چھوٹی عمر میں جو ہے وہ کیا وفات پا گئے تھے اب یہ جو ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ نے زندگی کس طرح سے گزاری گھر کا محول کس طرح سے بنا کر رکھا گھر کا محول کو اتنا اندہ اور اتنا مسالی بنایا کہ یعنی کہ دیکھیں کہ آپ کی نسلوں سے اسلام چلا اور کس طرح سے چلا وہ آج تک مسال قائم ہے اولاد کی تربیت نہایت عالی میار پر انجام پائی حضر ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضر ختیجہ نے اپنی دولت کی کبھی پرواہ نہیں کی جبکہ آج کی فیمیل جو ہے اسے دولت کے لیوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اور دولت کے نشے میں اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ اپنی نسلوں کی خیر کو بھول جاتی ہے اسے نہیں بتا ہوتا یہ میری اولاد ہے اور اپنی پریورٹی ہر چیز میں مجھے یہ اچھا لگ میں یہ اچھا یعنی ویر پریورٹی نہیں رکھتی اس چیز کو اپنے اندر اس طرح سے کہلیں کہ آپ نے پی لیں اس چیز کو کہ اسلام اسلام کے اکورڈنگ جو ایک فیمیل ہے اس کی لائف میں صرف اسلام میٹر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے انسان کی صحیح کے لیے پیدا آپ کی محبت اتنی زیادہ جب گار حیرہ میں نبی علیہ سلام جو ہے وہ عبادت کے لیے جاتے تھے حضرت ختیجہ کبھی بھی تنگ دل نہ ہوئی کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ اکتیار کیا کہ آپ کیوں جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ گھر نہیں رہ سکتے یعنی کہ اس طرح کے ورڈ کبھی بھی چوز نہ کی نبی علیہ سلام کی بلکہ خود آپ کی مدد فرماتی اور جو جو ہے جو ایک عورت ہوتی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اپنے مرد کو سپورٹ کرنے میں اپنی مرد کو مضبوط بنانے میں اپنی مرد کی اس کو امپاور کرنے میں ٹھیک ہے چونکہ نبی علیہ سلام تو بہت عظیم ہستی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ علیہ سلام کی محبت کے لئے آپ علیہ سلام کی کی کیلئے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ ٹھیک ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پھر ورڈز اور ان کی افیکشن یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اگر دین اسلام کے ہر ہر گھر میں اس طرح کی عورتیں پیدا ہوں جو اصل میں اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کرنے والی ہوں تو مسلم قوم کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ صلی اللہ دیکھیں خیر البشر کتنی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا یعنی اللہ رب العزت اس ٹائم پہ نبی لرسہ تھا جو آپ نے اکیلے میں گزارا خلوت میں گزارا آپ کا گارہ ہیرہ تشریف لے جانا وہاں ایک سو ہو کر عبادت کرنا آسمان و زمین کی خلقت پر گور کرنا گھر کے معاملات بڑے امدہ طریقے سے چلانا گھرے لو معاملات میں کسی قسم کی پریشانی کا لاحق نہ ہو پھر سمان لے گارہ ہیرہ پہنچ تو یہ سارا کچھ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے بہت زیادہ سپورٹ اور محنت ہوتی ہے اور اگر اس ٹائم پہ حضرت قطیجہ رضی اللہ جیسا ساتھی نہ ملتا نبی صلی اللہ کو تو یہ سپورٹ مطلب کس طرح سے پروان چڑھتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک